السلام علیکم جی میسا دیا سید کیسے ہیں آپ سب ایک نئی ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتی ہیں جی اس وقت ہم لوگ آپ کے ساتھ ایک نئی ہیر سٹائل کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کا بھی ہیر سٹائل آپ کے ساتھ بہت یونیک اور بہت ایزی ہیر سٹائل ہے کہ آپ مہنڈی برائیڈ، ولیما برائیڈ، مایو مہنڈی اور پارٹی ہیر سٹائلنگ پر برات برائیڈل کے طور پر بھی آپ اس کو ایزیلی بنا بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو پارٹی ہیر سٹائلنگ کی طور پر ایزیلی کیری بکر سکتے ہیں کسی بھی ڈریسنگ پر آپ ایزیلی کیری کر سکتے ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت اور بنانے میں اتنا ہی آسان ایزی ٹرکس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے جنے لوگوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ایک ویسٹ ہے کہ سب سے پہلے میرے چینل کو کر رہے ہیں جی سبسکرائب ویڈیوز کو لائک کر لیں اور کومیٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں چلیں جی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس وقت ہم لوگوں نے فل بالوں کو کیا ہوئے جی کریم اس وقت میں موڈل پر ہیر سٹائلنگ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ کے لئے میں نے پوری کوشش کی ہے لیکن اس وقت میرے پاس لڑکیاں کوئی بھی بچیاں جو پولر میں کام کرتی ہیں زیادہ آویلیبل نہیں تھے سٹوڈنٹس میرے تو جیسی بھی ویڈیو بنی ہے تو پلیز اس کو کوشش کیجے گا کہ میں جانتی ہو کہ ویڈیو ویسے پروپرلی نہیں بن پائی جیسے بننی چاہیے لیکن پھر بھی میری پوری کوشش رہی جس طرح کی بھی ویڈیو تھی آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو میرے پوری کوشش کی ہے جی ہیر سٹائل پورا کور کرنے کی تو چلیں ہیر سٹائل کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے فل بالوں کو کر لیا جی کریم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بریڈل ہیر سٹائلنگ ہوئی تو اس کو ہم لوگ لائٹ ویٹ کرنے کے لیے بالوں کو کیونکہ ان موڈل کے میری بال کافی سلکی ہیں ان کو ہم نے لائٹ ویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کریمپنگ کر لیا مائیکرو کریمپنگ کی ہم لوگوں نے اور بہت زیادہ نہیں کیے بغیر موز اور سپری کے ہم لوگوں نے کریمپنگ کی ہے کریمپنگ کرنے کے بعد تی سیکشن ایکالا تی سیکشن کے بعد ہم لوگوں نے کراؤن سیکشن میں ہم لوگوں نے تھیزنگ کر کے بیک کارپنگ کر لیا بیک کارپنگ میں جیسے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں بریڈل ہیر سٹائلنگ کے لیے دپتہ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے ہیوی دپتہ ہوتا ہے بریڈل کا اس کے لیے ہم لوگوں نے لازمی سٹفنگ بالوں میں لگانی ہوتی ہے ہیئر پیڈ آپ کو میں جیسے کہ بتاتی ہوں کہ ہیئر پیڈ میں میں بنے بنائے ہیئر پیڈ نہیں یوز کرتی بزار سے جو ریڈی بیٹ ملتے ہیں میں اس کی جگہ ڈونٹ جو آپ سب جانتے ہیں ڈونٹ نیٹ والا جوڑا ہوتا ہے اس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم لوگ کاٹ کر جتنی ہائٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کو بالوں میں ایزا ہیئر پیڈ یوز کر لیتے ہیں بہت ایزی لی اس کو یوز کر سکتی ہے اس کو لگانا بھی احسان ہے اور آپ کو بڑی اچھی ہائٹ بھی مل جاتی ہے تو بیک کمبنگ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے سائٹ سیکشن نکالا ہے سائٹ سیکشن نکالنے کے بعد ہم لوگ ایئر سیکشن کی طرف آگئے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ آج اس طرف ایئر سیکشن پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ بریڈل ہیئر سٹیلنگ ہے تو اس کی سائٹ پہ ہم لوگوں کو تھوڑی سی ہیوی لک چاہیے تھی ہیوی لک کے لیے ہم لوگوں نے پہلے تو اوپر کے کان کے پاس والے سیکشن پہ سارے ہم لوگوں نے بیک کمبنگ کی ہے پھر ہم لوگوں نے چیک کی ہے کہ پیچھے ہمیں ذرا زیادہ ہیوی لک سائٹ پہ ہیوی لک چاہیے تھی اس کے لیے ہمیں بیک کمبنگ مزید تھوڑے تھوڑے بار لے کر ہم لوگ آپ جیسے کہ دیکھیں گے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ پتلے پتلے سیکشن لے رہے ہیں کان کے ارگرد اس کو ہم لوگ بلکل کان کے پاس والے آریے میں ہم لوگ پتلے پتلے سیکشن لے کر اس کو بیک کمبنگ کر رہے ہیں اور ایک سیکشن کو جو بلکل بیک کمبنگ کے بلکل نیچے ہے کان کے پاس والا اس کو ہم لوگ نے پورے سیکشن پہ بیک کم کر کے رول کر کے اس کا ہم نے ہیئر پیٹ بنا لیا اس ہیئر پیٹ کو ہم لوگ بالکل کان کے پیچھے والی سائٹ پہ لگائیں گے اور اس کے اوپر اب جو اوپر والے سیکشن پہ ہم لوگوں نے بیک کومنگ کی ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کے اوپر لاکر سیٹ کریں گے تاکہ جو ہائیوی لوک ہم لوگ چاہ رہے ہیں وہ اس پہ بڑی خوبصورتی سے آ جائے یہ جو ہم لوگ لوک بنا رہے ہیں اس پہ آپ بڑی پیاری سی اس سٹائلنگ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ بڑے پیارے فلارز بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں آرٹیفیشل بھی اور ریل فلارز بھی اس کے ساتھ بڑے خوبصورت لگتے ہیں آپ نے اکثر برائیڈز کو دیکھا ہوگا اس طرح کی سٹائلنگ میں فلارز وغیرہ سیٹنگ ہوتی ہے تو میں نے پوری کوش کیا ہے کہ آپ کو ایک پروپر ہیر سٹائل سکھا ہے جو آپ کسی بھی برائیڈ پہ کریں یا آپ کو میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا کہ براد، ولیمہ، مہندی، مائیوں کسی بھی برائیڈ پہ آپ کریں گے تو بہت خوبصورت لک دے گا جی تو یہ تقریبا ہماری سائٹ کی ہیر پیڈنگ ہو چکے جی کمپلیٹ اس کو ہم بڑی اچھے سے کامبنگ کرنے کے بعد سکیور کریں گے ڈبل پن، کراس پن کے ساتھ اسے کراس کر کے اس کو سکیور کر دیں گے لاسٹ میں ہم لوگ اس پہ سپری بھی کریں گے تو چلیں ابھی ہم آجاتے ہیں جی اپنے فرنٹ سیکشن پہ فرنٹ سیکشن پہ بھی آپ کو میں نے دکھایا کہ ہم لوگوں نے سائٹ کا سیکشن نکال لیا ہو ہے اور سائٹ کے سیکشن میں ہم نے بلکل فرنٹ کا جو فلک ہے جو کٹنگ والے بال ہوتے ہیں فلک کے اس کو ہم لوگوں نے کر لیا ہے سپریٹ اس کو سپریٹ کرنے کے بعد ہم بلکل بیک کومبنگ کے پاس آپ ویڈیو میں دیکھئے گا کہ بہت پتلا سیکشن ہم لوگوں نے لیا ہے اس کو ہم لوگوں نے بیک کومبنگ کر کے ایک سٹفنگ بنانی ہے بالوں میں بہت زیادہ سٹفنگ نہیں یوز کر سکتے اس وجہ سے ہم لوگوں نے بالوں کی ہی سٹفنگ کو تیار کرنے کے لیے تھوڑی سی بیک کومبنگ کی ہے بیس بنائی ہے اس بیس کو بنانے کے بعد ہم اس کے اوپر اپنی یہ سٹائلنگ کو سیٹ کریں گے آئی ہوپ کہ بہت آسان بھی ہے دیکھنے میں پیاری بھی لگے گی آپ اس کو پورا غور سے دیکھئے گا میں آپ کو ہر ویڈیو میں بار بار بتاتی ہوں کیونکہ صرف دیکھنے سے یا سننے سے آپ کو سٹائلنگ کبھی بھی اچھی نہیں آ سکتی اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے محنت ایسے ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو بار بار دیکھیں رپیٹ کریں اپنی موڈل کو کسی کو آگے بٹھائیں اس پہ آپ ویڈیو کو دیکھتے جائیں اور اس کو پریکٹس کریں آپ دو سے تین دفعہ بھی اس ایک ہیر سٹائل کو پریکٹس کریں گے تو آئی ہوپ آپ مجھ سے زیادہ اچھی سٹائلنگ کر پائیں گے تو اس کو میری اس نصیحت کو ضرور فالو کیا کریں کیونکہ استاد کی باتوں پر آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو چلے جی آگے چلتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ابھی خود بھی شاگرد ہیں سیکھ رہے ہیں سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے تو آگے ہیں جی آپ آپ لوگ دیکھ لیں ہم لوگ نے پہلے سٹیفنگ کو بالوں کو جو بالوں کو بیک کوم بھی کی تھی اس کی سٹیفنگ بنا کر ہم لوگوں نے لگا لی ہے سیٹ کر لی ہے پینس کے ساتھ اب اس رف بیس جو ہم لوگوں نے بنائی ہے اس کے اوپر ابھی ہم لوگ اپنی یہ سٹائلنگ سیٹ کریں گے یہ آپ دیکھ لیں جو اس کے آگے والے بال تھے جو ہم لوگوں نے فلک کو سائٹ پہ کیا ہے اور جو سٹیفنگ اس کے درمیان والے سیکشن پہ ہم لوگوں نے اس کے درمیان والے سیکشن پہ ہم لوگوں نے تھوڑے سے بال لے کر اس کو ہم لوگ کر رہے ہیں فرنچ ٹیل فرنچ ٹیل کر رہے ہیں اور صرف ایک سائٹ کے سیکشن ہم لوگوں نے اٹھانے ہیں ٹھیک ہے اور ہاتھ کو تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا کر ہم لوگوں نے یہ فرنچ ٹیل کرنی ہے فرنچ ٹیل کرنے کا طریقہ دیکھ لیں بریٹ کرتے جائیں گے اور فرنٹ کے سیکشن سے ایک ایک سیکشن ساتھ ملاتے جائیں گے اس کو غور سے دیکھئے گا جیسے کہ آپ کو میں نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ میرے پاس اس وقت سٹاف کمپلیٹ نہیں ہے جو میری ویڈیو اچھے سے کیپچر کر سکے تو جیسی ویڈیو بھی بنی ہے تو پلیز اس پہ اس کی محنت پہ دیکھئے گا کہ میں نے آپ کے لیے محنت سے بنائی ہے اس کی ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ کو آپ اگنور کیجئے گا میں کوئی پروفیشنل کیمرویڈ نہیں ہے اس وجہ سے چھوٹی گلتیوں کو اگنور کرنا چاہیے آپ ویڈیو کی محنت پہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا سٹائلنگ ہم لوگوں نے بنانے کی کوشش کی ہے اس وقت ہم لوگ بریڈنگ کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ایک سائٹ کے سیکشن اٹھانے اور ہاتھ کو تھوڑا اوپر کی طرف اٹھا کے کرنا اوپر کی طرف اٹھانے سے یہ ہوگا کہ جو ہم لوگ فلک کے آگے لیئرز جانا چاہ رہے ہیں وہ بہت خوبصورتی سے آئیں گی کیونکہ ہم جب اس کو سٹفنگ کے اوپر سیٹ کریں گے تو بہت بہت خوبصورتی سے کل کے سامنے آئیں گی بریڈ کو کمپلیٹ کریں کمپلیٹ کرنے کے بعد لوس کرتے جائیں فلکس کو جو لیئرنگ ہم لوگ بنا رہے ہیں اس کے فرنٹ سیکشن اٹھا رہے ہیں صرف اسی کو ہم لوگوں نے لوس کرنا ہے اسی کو لوس کرتے جائیں گے تو بڑی خوبصورت سی لیئرز آٹومیٹکلی بن جائیں گی آپ لوگوں نے کافی بریڈز کو دیکھا ہوگا اس طرح کی سٹائلنگ میں دیکھنے میں بہت مشکل لگتی ہے کہ پتہ نہیں کیسے بنتی ہے تو دیکھ لیں میں نے بہت ایزی ٹیکنیک لی ہے اس ایزی ٹیکنیک کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا جیسے کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گی بریڈ کو ہم لوگوں نے نیچے تک کمپلیٹ نہیں کرنا صرف کان کے سیکشن تک کان سے نیچے تک کا سیکشن اٹھائیں گے اس کے بعد بریڈ کمپلیٹ کریں گے پھر اس کو لوز کرنے کے بعد ہم لوگ یہ آپ غور سے دیکھئے گا میں کس طرح سے اٹھا کر جو بیس ہم لوگوں نے بیک کومبنگ کی نیچے بنائی ہے اس کے اوپر یو پین کے ساتھ سکیور کر دیں گے صرف ہم لوگوں نے بریڈ کو اٹھا کر اس کے اوپر سیٹ کرنا ہے اور جو فرنٹ کے سیکشن ہے ان کو لیرز کو ہم لوگ ہاتھوں سے سیٹ کر دیں گے اور یو پین کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے سکیور کرنے کے بعد جو باقی کی چھٹی ہے اس کو ہم لوگ کان کے اوپر لوز کرتے ہوئے کان کے اوپر سے لاتے ہوئے بیک پہ بیک کومبنگ کی پینز کے ساتھ سکیور کر دیں گے وہی کروس پین کے ساتھ سکیور کریں گے اور لاسٹ میں ہم لوگ اس کے اوپر سپری کر دیں گے تاکہ یہ پینز جو ہیں وہ فکس ہو جائیں جی تو اپنے ہاتھ سے آپ اس کو میرر میں دیکھتے ہوئے سیٹ کریں فیس کے اوپر اس کی لیئرز بڑی خوبصورتی سے آنی چاہیے کیونکہ جو کام آپ دیکھ کر جو دیکھ کر میرر میں دیکھتے ہوئے آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فیس پہ کس طرح سے ہم لوگ سیٹنگ کریں گے تو زیادہ خوبصورت لگے گا یہ تو اب آجاتے ہیں جی بیک سیکشن پہ بیک سیکشن پہ ہم لوگ نے سارے بال ہم لوگ سائٹ شولڈر لیند پہ لے آئیں گے شولڈر لیند پہ لانے کے بعد اس میں سے ایک سیکشن کے اب لوگ کر لیں گے جی بریڈ بریڈ اس لیے کریں کہ یہ بھی ہم لوگ بیس بنا رہے ہیں بیس بنا کر اس کی اوپر ہم باقی بچے والوں کو خوبصورتی سے سیٹ کریں گے ٹویسٹنگ کرتے جائیں گے پولنگ کریں گے اور اس کو فلف کر کے اوپر خوبصورتی سے بڑی پیاری سی میسی بریڈ بنا دیں گے اب بریڈ کو بناتے ہوئے آپ غور سے دیکھئے کہ ہم نے کیا ٹیکنیک یوز کی ہے اس ٹیکنیک کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی بہت پیاری ہیر سٹائلنگ کر سکیں گے اس تمام ہیر سٹائلنگ میں جو بھی ہم لوگوں نے ٹیکنیک یوز کی ہیں وہ انتہائی آسان اور ایزی ٹیکنیک سے ہیں سب سے ایزی ٹیکنیک کو فالو کرتے ہوئے دیکھیں ٹویسٹنگ بھی سب سے ایزی ہے جو کہ آپ ایزی لی گھر پہ جب بھی آپ کوئی ہیر سٹائلنگ یا کوئی کلاسس لیتے ہو تو یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں ہیر سٹائلنگ میں آپ بیسک چیزیں سیکھ لیں اس کے بعد آپ نئی سے نئی کوئی بھی چیز ٹرائے کریں بیسک چیزوں کو ہی لے کر ہم لوگ نئی چیزوں کی کریشن کرتے ہیں ہم لوگوں نے بیک کومبنگ کیا یہ بھی آپ کو پتا ہے بیسک ہے ہیر سٹائلنگ کی بیسک کو ہی ہم لوگ یienst کرتے ہیں سب سے پہلے بیک کومبنگ جو ہم لوگوں نے ٹویسٹنگ کیا وہ بھی بیسک میں آجاتا ہے اور جو فرنٹ ویریشن دیتے ہیں وہ بھی بیسک کے ساتھ ہی دیتے ہیں بیسک کو یوز کرتے ہوئے ہم ایڈوانس سٹائلنگ کرتے ہیں بس آپ لوگوں نے جب بھی آپ لوگوں نے اس کو پریکٹس کرنا ہے تو ان بیسک چیزوں پر آپ نے بہت توجہ دینی ہے جی تو تقریباً تقریباً ہماری بریڈ کو کافی حد تک تیار ہو چکی ہے آپ دیکھتے ہیں جیسے جیسے ہم لوگ نیچے آتے جاتے ہیں ہمارے سیکشن ہو جاتے ہیں چھوٹے تو ہم لوگ اسی حساب سے اس کو سیٹ کرتے جائیں گے یہ تمام چیز آپ جو بھی ہم لوگ سیٹنگ کر رہے ہیں اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ویڈیو میں یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ لوگ انہیں مائنڈ سے اس کو سیٹ کرنا ہے دیکھیں جس طرح سے اس کو فرنٹ پر لاکر چیک کریں گے کہ لیفٹ اور رائٹ سے بالو کو اٹھاتے جائیں گے اس کو ٹویسٹ کریں گے اور پل کر کے بالو کے اوپر جیسے بھی اس کی خوبصورتی آتی ہے آپ نے سیٹنگ کرتے ہوئے کہ اس چیز کو بہت خیال رکھنا ہے خوبصورتی سے بریڈ کو سیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اس پہ خوبصورت سی ڈیکوریٹ کریں گے اپنی اتنی پیاری میسی بریڈ کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے اس طرح ہم لوگ نے بریڈ کو ہم لوگ نے سیٹ کیا جی پلس کے ساتھ جو کہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ لاسٹ میں دیکھیں گے کہ ہماری بریڈ جو ہے وہ جب تک آپ کوئی بھی چیز اس کو ڈیکوریٹ کر کے جب پیش کرتے تو وہ اور زیادہ خوبصورت لگتی ہے دیکھیں بال اگر لائٹ بھی ہوں گے تو یہ سٹائلنگ بہت پیاری بنے گی کیونکہ اس میں ہم لوگ سٹفنگ کا بھی یوز کر رہے ہیں تو بالوں کی ویٹ کو بھی اس چیز بالوں کی ساکھ کو بھی دیکھا گئے کہ اگر لائٹ بال ہے تو اس کو ہم لوگ فل کرنے کے بعد جب سیٹ کرتے ہیں سٹائلنگ کرتے ہیں تو وہ خوبصورت اور ہیوی لک دیتے ہیں تو جی جو فرنٹ کی فلک ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا تھا اس کو ہم لوگوں نے سٹیٹنر کے ساتھ ویو دی ہے اور سائٹ پر لاکر اس کو بھی سیٹ کر لیا ہے اب ہم لوگ لگا رہے ہیں بیڈز لگا رہے ہیں ساری ہیر سٹائلنگ میں آپ اپنے مائنڈ سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو اچھے لگیں آپ اس طرح سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں جو میں نے اچھے طریقے سے اپنی طرف سے کوشش کی لگانے کی وہ بھی آپ دیکھ لیں آئی ہوب کہ آپ کو بھی ہیر سٹائل بہت پسند آئے اگر پسند آئے تو پلیز لائک انڈ شیز رو کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے اپنی رائے سے اگاہ کیا کریں کہ آپ کو کیسی ویڈیوز پسند ہیں اور آئی ہوب میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی پسند کے مطابق ویڈیوز کو بنا سکیں اللہ حافظ